بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک خبر بہت ہی زیادہ مشہور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے بال نکل رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے بال نکل رہا ہے اگر اس بال کو ہم پانی پہ جو ہے ڈال کر اس پانی کو پی لیتے ہیں تو اگر کوئی مریض ہو کسی کوئی بیماری ہو تو اس کی وہ بیماری بالکل دور ہو جائے گی اور اگر کسی کوئی بیماری نہیں ہو وہ پی لیتا ہے تو آئندہ چل کر کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوگی گھر میں مسئیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اس کی حقیقت کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یاد رکھے گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرئی قدبا این یحدس بکل ما سمیا یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے فرورڈ کر دے اب اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو قرآن میں بال نکلنے کی بات ہے یہ کہاں تک صحیح ہے کیا ہے کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا افوا ہے بس ایک بات پھیلا رہی ہے جھوٹی بات جھوٹی خبر جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے اب اس کو آگے ہم فرورڈ کر رہے ہیں آگے فیلا رہے ہیں ایک دوسری ایک واتس اپ پہ فیس بوک پہ سوشیل میڈیا پہ بھیج رہے ہیں یہی تو ہے کہ ہر کسی ہر کوئی بات کو بنا تحقیق کے آگے فرورڈ کر دینا یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے فرورڈ کر دے کوئی تحقیق نہیں آگے فرورڈ کر دیا سن لیا آگے فرورڈ کر دیا جھوٹ پھیلا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اسی لیے اس سے مکمل پرہیز کریں جھوٹی خبر کو آگے پھیلانا گناہ کبیرہ ہے اور بنا تحقیق کے کسی کی بات کو آگے فرورڈ کر دینا بلکل ناجائز ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس بال کو ہم اگر پانی میں بگا کر اس طرح اس طرح کرتے ہیں یہ فوائد ہیں منگھڑت ہے کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی حالات اتنے نازک چل رہے ہیں خاص طور سے دہلی کے حالات جو ہیں اتنے نازک چل رہے ہیں اس دور میں ان واہیت باتوں پہ مسلمانوں کو الجھایا جا رہا ہے مسلمان اس کو لے کر ناچ رہے ہیں مسلمان لے کر اس کو دوڑا رہے ہیں اس خبر کو تاجب ہے اتنی نازک حالت ہے جبکہ اس حالت میں ہمیں دعائے یونس کی کسرت کرنی چاہیے دعائے یونس جو لا الہ الا انت سبحانکا یہ جو دعا ہے آگے تک دعا ہے اس دعا کو پڑھنے میں ہمیں مسلسل لگنا چاہیے ہم اس دعا کو مسلسل پڑھیں یہ ہمارا کام ہونا چاہیے لیکن آج کام بن گیا کہ یہ غلط خبریں اے واہیات باتیں ہمیں ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں اور اس پر یقین کر رہے ہیں یاد رکھئے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پانی پہ اگر اس کو ڈال کر اس طرح کیا جائے ہاں اگر کوئی اس طرح کیا ہوگا بال کہیں سے گر گیا ہوگا وہ قرآن سے نکل گیا ایک اتفاقی بات ہے نکل گیا تو نکل گیا اب اس سے کیا بات ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ہے کیا یہ ارے قرآن سے بال نکل گیا نکل گیا ہے نکل گیا بھائی اب اس سے کیا کرنا ہے یہ فضلیت کہاں سے آگئی اس کی سب بے حکفی ہنسی آتی ہے سن کر آج اتنے مطلب اتنا پڑا لکھا دور ہے لوگ سمجھنے والے ہیں پھر بھی ان واہیات باتوں کو لے کر گھوم رہے ہیں تحجب ہے افسوس ہے ایسے لوگوں پہ ایسے مسلمانوں پہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت کرے امت کی حفاظت کرے یاد رکھئے گا دعائی یونس مسلسل پڑھیں اور ان غلط خبروں سے اور ان غلط باتوں سے واہیات باتوں سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اپنے دوستوں کو اور اپنے اولادوں کو اپنے بچوں کو ان غلط باتوں سے مکمل بچائیں ورنہ ایمان کا خطرہ آ سکتا ہے یاد رکھئے گا یہ ایمان بھی آپ کا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی واہیات باتوں کی چکر میں بھی آپ آ جاتے ہیں سوچئے آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا سوچئے غور کرئے ایمان کو پختہ بنائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پکا ایمان لائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے واہیات باتوں سے غلط باتوں سے اللہ تعالی ہماری مکمل حفاظت فرمائے آمین یا رب العالم یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں